نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ وشال کالرہ کرونا وائرس کو لے کر سرکار سترکے اور سنکرمن کو روکنے کے لیے کئی پیسلے کیے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں بھی بھیڑ کو روکنے کے لیے عدالت کے کامکاچ کے طریقے کو بدل دیا گیا ہے اب سپریم کورٹ میں صرف ارجنٹ معاملوں کی سنوائی ہوگی دوپہر بعد تک کرونا کے مریضوں کی تعداد 84 تھی یوپی کے لکھنو میں ایک نئے مریض کی پشتی ہوئی ہے مریض کو آئیسولیشن وارڈ میں رکھ کر علاج کیا جا رہا ہے ڈلی میں شنیوار کی رات مریض کی موت ہوئی اور دیش میں کورونا سے موت کا آنکڑا دو ہو گیا لیکن ایک بات جو کورونا کو لے کر کہی جا رہی ہے وہ صحیح ثابت ہوئی ہے ڈلی میں جس مہلا مریض کی موت ہوئی ان کی عمر 68 سال کی تھی یعنی اب تک کورونا وائرس نے جن مریضوں کی جان لی ہے اس میں زیادہ تر بزرگ لوگ شامیل ہے شنیوار کو ہی مریض کی موت کی بوری خبر کے ساتھ ایک خوصلہ بڑھانے والی خبر بھی آئی شنیوار کو ڈلی کے سفدر جنگ اسپتال میں علاج کرا رہے سات مریض کورونا وائرس سے مکت ہو گئی انہیں ملا کر دیش میں کورونا سے ٹھیک ہونے والے مریضوں کی سنکھیا دس ہو گئی ہے بھارت سرکار نے کورونا سنکرمن روکنے کے لیے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے اب نیپال، بانگلہ دیش، بھوٹال اور میامار کی سیما سیل کی جائے گی دیش کی سب سے بڑی عدالت میں ہر دین کئی ماملے سنے جاتے ہیں کئی وقیل آتے ہیں، دیش بھر سے انصاف پانے کے لیے لوگ پہنچتے ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہوگا کیس کی تاریخوں کو فلحال ٹال دیا گیا ہے سپریم کورٹ صرف بہت ضروری ماملے پر ہی سنوائی کرے گا ڈلی ہائی کوٹ کے سب ہی زلہ کوٹ کو بے وجہ بھیڑ جمع نہیں کرنے کا آدیش جاری ہو گیا ہے ڈلی، یوپی، مہاراشتر، اتراخن جیسی جگھاؤں میں سکول، کالیچ، مال، سینیما ہال میں بھیڑ روکنے کے لیے انہیں بند کر دیا گیا ہے مدھیپردیش میں 31 بارچ تک سینیما ہال کھولنے پر پرتیبند لگایا گیا ہے 36 گڑھ میں 31 مارچ تک سکول بند کیا گیا ہے مدھیپردیش کے گوالیر میں کرونا وارث سے بچاپ کے لیے انوٹھی جاگ روکتا کی شروعات شہر کے کھیڑا پتی مندر میں ہنومان جی کی مورتی کو ماسک پہنایا گیا ہے مندر پرابندن نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ منگلوار اور شنیوار کے دن بھاری تعداد میں شردھالو مندر میں آتے ہیں اور جیسا کہ WHO کی ایڈوائزری ہے کہ پبلک گیادرنگ والی جگہ پر ماسک لگا کر لوگ جائیں لہٰذا مندر پرابندن نے ہنومان جی کو ماسک لگا دیا ہے تاکہ لوگ بھی ایسا کریں اور کرونا کو لے کر لوگوں کے من میں ایک اور ڈر ہے ڈر یہ ہے کہ آخر آئیسولیشن وارڈ کیا ہوتا ہے وہاں پر مریضوں کو کیسے رکھا جاتا ہے اسی ڈر سے ایک محلہ آئیسولیشن وارڈ سے بھاگ گئی اور اس کی وجہ سے سنکرمن پھیلنے کی آشنکہ ہے بینگلیورو ائرپورٹ پر ایک دمپتی ہنیمون منا کر لوٹا تھا جانچ کے دوران پتی میں کورونا وارڈ کے سنکرمن کا شک ہوا پتی پتنی کو جانچ کے لیے روکا گیا پتی میں کورونا کی پشتی ہوئی لیکن اس کی پتنی اسے چھوڑ کر بھاگ گئی وہ دلی ہوتے ہوئے آگرہ پہنچ گئی جب آگرہ پرشاسن کو جانگاری ملی تو محلہ کو آئیسولیشن وارڈ میں پہنچانے کے لیے پولیس کی مدد لینی پڑی اب محلہ کے روٹ کا پتا کیا جھا رہا ہے تاکہ پتا چل سکے کہ کورونا کا سنکرمن کتنے اور کہاں کہاں کے لوگوں میں پھیل سکتا ہے دلی اور اس کے آسپاس آس دوپہر باد اچانک سے اندھیرہ شا گیا کالے بادلوں نے دلی اور اس کے آسپاس جم کر بارش کی ہے بارش کے بعد اولے بھی گریں پہلے جھما جھم بارش ہوئی اور پھر کچھ ہی دیر میں آسوان سے اولے برستے لگے دلی اور اس کے آسپاس کالے بادلوں کی وجہ سے دن میں اندھیرہ چھا گیا موسلا دھار بارش کے ساتھ اولے گرنے سے موسم کافی تھنڈا ہو گیا دن کے وقت دلی، نویڈا اور گازیاباد کی سڑکوں پر کافی ٹرافک تھا اچانک اولے گرنے کی وجہ سے لوگوں کو سرکشت جگہوں پر چھپنا پڑا جو لوگ گاڑی میں سوار تھے وہے بھی سرکشت جگہ تلاش نہ لگے کیونکہ تیز ہوا کے ساتھ برس رہے اولوں کی وجہ سے گاڑیوں کی شیشے ٹوٹنے کا خطرہ تھا لیکن پلحال ایسی کوئی تصویر سامنے نہیں آئی ہے مانا جا رہا ہے کہ اولے کی وجہ سے کسانوں کی فصلوں کو کافی لکسان ہوگا دلی میں بارش کے بعد کئی جگہوں پر جل جماب ہو گیا ہے سڑک پر اتنا پانی بھر گیا ہے کہ گاڑیاں بند ہو رہی ہیں لوگ جام میں فسے ہیں دلی کے لوگ بارش کے بیچ ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہیں علاقہ کچھ ہی دیر میں بادل چھٹ گئے اور دھوپ بھی نکل آئی یوپی میں بارش اور بجلی گرنے سے اٹھائیس لوگوں کی موت ہو گئی اولے کی وجہ سے کسانوں کی فصل برباد ہو گئی یوپی کے سی ایم یوگی آدھے تینات نے مرنے والوں کے پریوار کو چار چار لاکھ کا معافضہ دینے کا اعلان کی ہے یوپی میں موسم کے کہر سے کسانوں کے چہرے پر مایوسی ہے کسانوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کے نقصان کی بھرپائی کیسے ہوگی پہاڑی علاقوں سے لے کر گنگا کنارے تک موسم نے ایسا یوٹرن لیا ہے کہ کسانوں کو کنگالی کا ڈر ستا رہا ہے یوپی کی سرکار سمکشہ کر رہی ہے یوپی کے مزفر نگر میں بھاری اولا ورشتی کے چلتے پہاڑوں جیسا نظارہ دیکھنے کو ملا بچوں نے خوب مستی کی لیکن کسان اداس ہے اولو کی تابر توڑ بارش کے بعد سڑک پر ایک پوٹ موٹی پرف کی چادر نظر آئی لوگوں نے گھروں کے باہر پھاپڑے اور قدالوں سے اولے ہٹائے تھنڈی ہواو کے ساتھ موسم کا مزاج بدلنے سے لوگوں کو مارچ میں دسمبر جیسی تھنڈ کا احساس ہوا گھر کی چھتوں اور روڈ پر بچھی اولو کی چادر دیکھ ستھانیے بچوں نے موسم کی حال کی تلنا کشپیر سے کرتے ہوئے جم کر مستی وہیں اولو کی بارش کے بعد فصل خراب ہونے سے کسانوں کے چہرے مرچھا گئے ہیں اور سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ راج سبح چنابوں میں کروس ووٹنگ کا خطرہ کم کرنے کے لیے گجرات کانگریس کرناٹک اور مدیپردیش موڈل کی طرح اپنے ویدھائکوں کو گجرات سے باہر بھیجے گی دراصل راج میں بی جے پی کے دوارہ تیسرا امیدوار کھڑا کرنے کے بعد کانگریس کو اپنے ویدھائکوں کے ٹوٹنے کا ان کے کروس ووٹنگ کرنے کا ڈر ستا رہا ہے اسی لیے پندرہ سے زیادہ کانگریس کے ویدھائک آج ہی راجستان روانہ ہو جائیں گے یہ گجرات کے کانگریس ویدھائک ہیں جنہیں کانگریس اب راجستان بیج رہی ہے تاکہ راج سبح کے چناب کے لیے جب ووٹنگ ہو تو ویدھائک کہیں کروس ووٹنگ نہ کر دیں شام سات بچ کر دس منٹ پر ویدھائکوں کو احمدباد جائپور کی فلائٹ سے راجستان لے جائے جائے گا یہ بڑی خبر اس وقت کی راج سبح چنابوں کے لیے مدھی پردیش کے بعد الٹ موڈ میں ہے گجرات کانگریس پندرہ سے زیادہ کانگریس ویدھائکوں کو راجستان لے جانے کا فیصلہ ہوا ہے اب سے تھوڑی دیر بعد یعنی کے ساتھ بچ کر دس منٹ پر احمدباد جائپور کی فلائٹ کے ذریعے انہیں جائپور بھیج دیا جائے گا پندرہ ویدھائک کانگریس کے جنہیں کانگریس گجرات سے باہر بھیج رہی ہے راجستان میں بھیج رہی ہے اور مہاراش کے رائیگرڑ میں یاتری بوٹ ڈوبنے سے ہڑکم پچ گیا ہے رہات کی بات کی رہی بوٹ میں سوار سبھی 78 یاتریوں کو سرکشت بچا لیا گیا پولس نے گشتی نوکہ کی مدد اور گوتا خوروں کی مدد سے سبھی کو ڈوبنے سے بچایا اجنتا کمپنی کی یوٹ اپنے روٹین سیوہ پر صبح آٹھ بجے گیٹوے آف انڈیا سے مانوہ روانہ ہوئی اور اس دوران رائیگرڑ کے علی باگ کے پاس سمدر میں سواریوں سے بھری ہوئی یوٹ ایک چٹان سے ٹکر آنے کے بعد پلٹ گئی یہ وہ دوبتی یوٹ جس کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں علی باگ کے پاس سمندر میں چٹان سے اس ووٹ کی ٹکر ہو گئی کوش گارڈ کی مدد سے سبھی لوگوں کو بچا لیا گیا باتیں خطرناک نسلے کے ڈاک کی یعنی کے پٹ بول کی لیکن اب بھارت میں لوگ اسے بہت پسند کر رہے ہیں اسے پال رہے ہیں پٹ بول بریڈ کے ڈاک کتنے خطرناک ہیں اس کا ایک ویڈیو پنجاب کے جالندھر سے آیا سڑک سے ایک بزرگ جا رہی ہیں تب ہی گھر سے بہا نکلا ایک پالتو پٹ بول بریڈ کا ڈاک اس پر جھپٹا مار دیتا ہے بزرگ گھبرا کر سڑک پر گر گئے ڈاک واپس لوڑ گیا لیکن تب ہی دوسرا پٹ بول ڈاک وہاں آ گیا اور بزرگ پر دونوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا پٹ بول کو پالنے والے اور اسے بہت شانت بریڈ سمجھنے والے لوگوں نے اسے کھلا چھوڑا تھا لیکن پٹ بول بریڈ کے ڈاکز نے جب اٹیک کیا تو اس کے مالک بھی لاچا رہی مدیپردیش کے دنڈوری میں بھاری بارش سے سڑک بہ گئی لیکن سڑک پر پھسی ایک کار کو پٹری کے سہارے لوگوں نے کیسے نکال لیا یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کی بلگاؤں تحصیل میں ایک پولیا کا نرمان ہو رہا تھا اور اسی کے چلتے سائٹ سے استھائی راستہ بنایا گیا تھا لیکن بھاری بارش کی وجہ سے استھائی روڈ کا ایک حصہ بہ گیا آنے جانے کا راستہ بند ہونے سے لوگوں نے اپنا دماغ لگایا پھسی ہوئی گاڑیوں کو نکالنے کے لیے ایک لوہے کے کھموں سے پٹری بنایا گیا یو بی کے پریاغ راج میں بہو بلی عتیق احمد کے بھائی اور پورو ودھائک اشرف کے لیے منادی کرائے گے اشرف پر ایک لاکھ کا انام ہے تین سال سے سی بی آئی اسے پکڑ نہیں پائی اشرف کی بی ایس پی ودھائک راجو پال کی حتیہ صحیح تین درجن معاملوں میں تلاش ہے اشرف عتیق احمد کا چھوٹا بھائی ہے سی بی آئی نیاغ منادی کروائی ہے سرنڈر نہ کرنے پر آگے کی کانونی کاروائی کی جائے دلی میں آج بارش سے پہلے جہانگیرپور علاقے میں ایک کیمیکل پیکٹری میں آگ لگ گئی وہیں مہاراشر کے جلگاؤں سے لے کے گھوساول میں ایک ٹرک میں آگ لگ گئی لوگوں نے ٹرک سے گہوں کی بوریاں لوٹی یہ دو تصویریں آپ کے سامنے ہیں دلی میں آگ سے نقصان اور ہی مہاراشر کے جلگاؤں میں آگ لگنے کے بعد لوگوں نے ٹرک سے کیسے بوریاں لوٹی یہ آپ دیکھ رہے ہیں گہوں کی بوریوں سے بھرا ہوا یہ ٹرک اور بڑی خبر دلی پولس کی سپیشل سیل اور بدماشوں کے بیچ انکاؤنٹر میں پولس نے نیتو دابوڑیا گینگ کے ککھیات اپرادی راجیش عرف عمران پر قابو پاتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے پولس فائرنگ میں یہ بدماش گھائل ہو گیا تھا پولس کی گولی لگنے کے بعد قابو میں آیا یہ شخص راجیش عرف عمران دلی پولس اور بدماشوں کے بیچ دلی کے روحینے علاقے میں مڈھیڑ ہوئی انکاؤنٹر میں نیتو دابوڑیا گینگ کا ایک بدماش گرفتار کر لیا گیا ہے اسے گولی لگی پولس کی اس کے بعد اسے قابو کا کیا گیا ہے پیماچل کے لاہولز پیتی میں تازہ برفباری کے بعد زلے کے سبھی اہم علاقے سفید چادر سے ڈھک گئے ہیں انچائی والے علاقوں میں موسم بگڑنے کے بعد ہوئے ہمپات سے لاہول گھاٹی کا پارا لڑک گیا ہے برفباری سے علاقے کا نظارہ خوبصورت ہے لیکن روز مرہ کے کام پربھاوت ہو رہے ہیں لوگ پریشان ہیں اور راستے سامانیہ ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے نیری تال میں ایک بار پھر سے بھاری برفباری سے جنجیون پربھاوت ہے شکروار صبح سے لگاتار بارش کے بعد دیر شام زلے میں شروع برفباری کا دور گھنٹوں تک چلا بارش اور برفباری کے چلتے گل بجلی کی سپلائی گھنٹوں بعد بہال ہوئی ستھانیے لوگوں کو آفیس اور روز مرہ کے کام پر نکلنے میں دکھت آئی وہیں کسانوں کو ہوئے نقصان کی بات کریں تو موسم کی سفید مار کے چلتے مٹر سیب آؤو کی فصل برباد ہو گئی ہے موسیقی